آج کی ریسپی ہے لکناؤ بریانی تو ہم دیکھتے ہیں چلو کہ لکناؤ بریانی کتنی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے اسلام علیکم آج ہمیرا کے کچن میں دیکھیں گے نیو ریسپی اور ویری ڈیلیشیس سپیشل ریسپی آج کی یہاں پہ چکن میں بنے گی آج بریانی بٹ نورملی ہماری بریانی نہیں بنے گی آج بنے گی لکناؤ کی بریانی بہت ہی ٹیسٹی بریانی بنتی ہے لکناؤ کی تو میں اس حساب سے آج لکناؤ کی بریانی بناؤں گی تو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں مجھے کیا کیا ہے ہم پہ چاہیے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے 1kg 300g چکن میں اور رائس لے رہی ہوں 1kg نورملی جو ریگولر یوز کرتی ہوں میں وہی والا رائس لے رہی ہوں آپ چاہے تو اس کی حساب میں باسمورتی کا رائس بھی لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ نورملی رائس کے لئے 1kg 300g چکن ہے آپ چاہے تو ایکول کوننٹی میں لے بھی لے سکتے ہیں مطلب 1kg رائس 1kg چکن لے سکتے ہیں آپ کی مرضی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے چکن 1kg 300g اور یہاں پہ کیا کیا چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ لے ہاں میں نے تھوڑی سی کوتھی میں زیادہ نہیں بس تھوڑی سی لیے اور پودینہ یہاں پہ تھوڑا سا ہی لیا ہے زیادہ نہیں لیا ہے بس اتنا سا لیا ہے اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح واش کر کے اس کو بریکسہ کٹ کر لیا اور یہاں پہ زیادہ سپائیسی تو نہیں بنتی ہو بھی یعنی جو لکناؤں کی ہے یہاں پہ اسی لئے میں نے تھوڑا سا گرین چلی لیا ہے بس 4 سپون گرین چلی لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے 3 الائچی 3 لونگ لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے کیوڑا واتر کے وڑا وٹر لیا ہے میں نے چھوٹی سپون سے ایک سپون لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے روز وٹر وہ بھی ایک سپون لیا ہے اور یہاں پہ ہے لیمن جوس ہاف لیمن جوس لیا ہے میں نے تو یہ والا ہمیں جائے گا جو رائز کے پانی میں ڈالیں گے ہم اس ٹائم پہ میں دکھاؤں گی یہ والا اور یہاں پہ میں نے فوٹ کلر لیا ہے آپ چاہے تو زافران کا بھی لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ لیا ہے میں نے میڈیم سائز کے پانچ آنین لیا ہے میں نے ایک کیجی رائز کے لیے میڈیم سائز اولے پانچ آنین اس کو میں نے اچھی طرح کرنا ہے بھی کرنے کے بعد اس کو آئل میں فرائی کروں گی پھر اس کے بعد یہاں پہ مجھے چاہیے دودھ دودھ لیا ہے میں نے 200 ایمل 1 کیجی کے لیے 200 ایمل لیا ہے میں نے اور یہاں پہ ادھرک لسن کا پیس جو ہے 5 ٹیبل سپون لیا ہے یہاں پہ لیا ہے دھائیں ایک کپ بھر کے لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح میں نے پہلے بیٹ کر رہا ہے تاکہ جب ہم پکائیں اس میں دھائیں پھوٹے نہ پھوٹنے سے ریسیپی جو ہے خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اچھی طرح دھائیں کو پہلے بیٹ کر لیا ہے تاکہ اس میں بنا رہے ہیں اور یہاں پہ لیا ہے میں نے جاویتری کا چھوٹا سا ایک تکڑا میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ میں لے کے اس کو میں نے پھوڑا ہے جاویتری کو بس ایک چھوٹا سا ایک تکڑا لیا ہے اس میں اور یہاں پہ ہے دالچینی کے دو پیسز چھوٹے والے اور پانچ لونگ ہیں پانچ الائچی ہیں اور یہاں پہ ہے نورملی جو سپائسی پاوڈر ہمیں چلی پاوڈر یوز کرتے ہیں وہ والا میں نے ایک سپون لیا ہے اور یہاں پہ ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ لیا ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے کشمیری لال مرچ تو اگر آپ کے لے سکتے یعنی تو سکپ کر سکتے آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ لیا ہے میں نے چھوٹی سی گھی کی پیکٹ تاکہ آپ کو میں نے یہ والی پیکٹ اس لئے لیا ہے کہ آپ کو میں میجر دکھا سکوں کہ اتنا گھی دالے گا اس میں بس اتنا ہی لگتا ہے چکن لکنو والی چکن بریانی بنانے میں بہت کم مسالے ہوتے اور دیکھیں اب اس میں ٹیمیٹر بھی نہیں اور یہ ریسیپی میں نہ ٹیمیٹر ہے نہ کچھ زیادہ مسالے ہیں کچھ بھی نہیں بس بھوتی ایزی بن جائے گا وہ ٹیسٹی بنتی ہے لکنو والی چکن بریانی آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اچھا لگا تو مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا پہلے میں چکن کو تیل میں دال کے اچھی طرح فرائے کر کے ہاں فرائے کر کے نکال لیں گے آپ کو دکھاؤں گی چلو پھر فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اوائل لے لیا ہے اوائل میں اچھی طرح گرم ہو گیا اگر کچھ بھی نہیں بھی ہوں میں یہاں پہ دالتی ہوں چکن تو چکن کو ہم اچھی طرح color change ہونے تک ہم اس کو تل کے نکال گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن ڈال لیا ہے اور ہائی فلیم پہ ہی رکھا ہے اور ہم اس کو color change ہونے تک ہیس کو فرائے کریں گےٰ اچھا طرح فرائے کر کے جب اس کا color change ہوں sending تو ہم اس کو pledge میں نکال لیں گے پہلے اچھی طرح چکن کو فرائے کر کے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چکن کا کلر کہاں تک چینج ہوا ہے اس طرح آپ بھی فرائے کر کے نکال لیں پھر اسی تیل میں میں نے یہاں پہ آنین دال دیا ہے اچھی طرح میرے ہاتھوں سے اپنے پریش کر کے اس کو اچھی طرح دال دیا اب اس کو ہم کریں گے گولڈن سا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنین اچھی طرح گولڈن ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں جو ادرکلسن کا پیسٹ لیا تھا وہ اسی میں ایٹ کر دیں گے ادرکلسن کا پیسٹ تھوڑا زیادہ اور فریش رہے گا تو ہی اچھا لگے گا کیونکہ یہ والی بریانی میں فریش ادرکلسن اور 5-6 تیبل سپون ادرکلسن کا پیسٹ رہے گا تو ٹھیک رہے گا آپ اس کے بعد کا دھیان رکھئے گا اور یہاں پہ میں نے اچھی طرح اس کو تل لیا ہے ادرکلسن کے پیسٹ کو ٹو منٹس تک اس کو اچھی طرح مکس کر کے تل لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا اچھا تلہ تھا اب اس میں دالیں گے ہم یہ جو گرم مسائلے لے کے ایک جاویتری کا چھوٹا سا تکڑا پانچ الائچی اور پانچ لونگ چھوٹے سے دو دالچینی کے پیسٹ ملز پٹے کا پیسٹ ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر کے تل لیں گے اور یہاں پہ ڈالیں گے جو ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ لیا تھا وہ والا سالٹ اٹ کریں گے اس میں اس کے بعد ہم فلیم کو لو کر دیں گے یعنی تو آپ بھی کر سکتے ہیں یا تو لو کریں یا تو آف ہی کر دیں تاکہ ہم دھائیں ڈالنا ہے دھائیں ڈالتے ہی پھٹ جائے گا اس لئے ہم تھوڑا لو فلیم کر لیں گے یعنی تو ہائی فلیم پہ آف کر دیں گے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا اس کو تاکہ ہمارا دھائیں پھٹ جائے گا پہلے بات تو دھائیں کو اچھی طرح بیٹ کرنا بھی ہے تو یہاں پہ میں دھائیں ڈال رہی ہوں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دھائیں کو تو ایک دم پورا لو فلیم پہ یعنی تو آف پہ رکھے ہم دھائیں ڈالیں گے تو ہماری دھائیں جو ہے پھٹے گی نہیں تو ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا تو آپ اس بات کا بھی رہان رکھ لیجئے اور یہاں پہ لے رہی ہوں میں چلی پاورڈر جو ہم نے لیا تھا ٹیسٹ کے حساب سے وہ والا اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں کیشمیری چلی پاورڈر اگر آپ کو اچھا لگے تو دھائیں یعنی تو وہ بھی سکپ کر سکتے ہیں دیکھیں کیشمیری ریڈ چلی پاورڈر دالنے سے تھوڑا کلر اچھا آ گیا ہے تو اس لئے ہم نے دھائیں تو یہاں پہ میں ٹیومیٹس اس مسالے کو اچھی طرح تل لوں گی تو اب یہاں پہ میں دالوں گی تلہ ہوا ہمارا چکن جو ہے وہ والا چکن نائٹ کر دیں گے ہم اس میں تو اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے گھی لے کے ہیں وہ والا گھی دالیں گے آپ کو یہ پیکٹ میں ٹو ٹو ٹری سپون آئے گا اتنا حساب سے اتنی کوئنٹی کے ساتھ ڈالیے گا اور اچھا والا گھی ڈالیے گا تو یہاں پہ مسالہ اور چکن اچھی طرح مکس ہو گیا اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے ڈودھ آپ لوگ ڈریں گے کہ ڈودھ ڈالتے ٹائم کہیں ڈودھ ہمارا جو ہے نا سپائسی کے ساتھ پھوٹ نہیں جائے ڈرے نہیں کہیں نہیں پھوٹے گا ہائی پلائم پہ رکھئے اس کو اچھی طرح پکا لیجئے تو دودھ ڈالنے سے نا ہماری چکن جو ہے بہتی سوفٹنس ہو جاتی ہے بہتی اچھے ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو اس کو اچھی طرح ہم پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دودھ یہاں پہ پھٹا بھی نہیں ہے اور اچھی طرح پکنے بھی لگ گیا ہے تو ہم اس کو یہاں تک پکائیں گے کہ ہماری جو چکن ہے 85% تک 90% گل جائیں پھر تھوڑا باقی رہے گا جو ہم چاول دم کریں گے اس کے ساتھ ہماری چکن گل جائے گی تو یہاں پہ میں اس کو کچھ بند کر دیتی ہوں تاکہ اس کو چکن جو ہے ہماری اچھی طرح گل جائیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پکنے لگ گیا اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح میں پکاتی ہوں پکرائیں تو میں اس کو بند کر دیا ہائیپ فلیم پہ رکھیں میں اچھی طرح چکن کو گل آلوں گی گل آنے کے بعد ہم یہاں پہ سائٹ جو سٹو ہے اس کے سٹو پہ ہم پانی گرم کو رکھ لیں گے جو چاول کا پانی ہے اچھا تو کڑائی کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دیا تاکہ اچھی طرح گلتے رہے وہ اور یہاں پہ رکھ لیا ہم نے پانی پانی میں میں نے آلریڈی سالز ڈال دیا تھا تو اب باقی جو انگیرنٹس ہیں وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہے بڑی الائچی میں دکھانا بھول گئی تھی آپ کو تین چھوٹی الائچی اور دو لانگ بولا تھا اور یہاں پہ ہے ایک بڑی الائچی اور یہاں پہ دالیں گے ہم لیمن جیوز جو ہم نے آدھے نیمبو کا رس نکالا تھا وہ والا لیمن جیوز دالیں گے تاکہ ہمارا جو چاولے توٹے نہیں اور یہاں پہ دالیں گے ہم کیوڑا وارٹر وان سپون اور ہم یہاں پہ دالیں گے روز وارٹر کا بھی وان سپون اگر آپ کے پاس جو کھانے کا اتر ہو وہ ہوگا تو آپ وہ بھی دال سکتے ہیں میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو میں نے نہیں دالا اس کو اور یہاں پہ دالیں گے گو تھمیر تھوڑی سی دالی ہے میں نے باقی تھوڑی سی رکھ لی ہے گارنش کے ٹائم پہ دالیں گے اور یہاں پہ دال رہیم تھوڑا سا پودینہ اور یہاں پہ دال رہیم میری گرین چلی جو میں نے فور لی ہے آپ اپنے سپائسی کے حساب سے لیجئے گا اور میں نے یہاں پہ برتن بند کرنا ہے اس کو پانی کو اچھی طرح پکانا ہے اور اس کے ساتھ میں نے چاول اپنے بھیگنے دال دیا ہے چاول کو پانی میں ڈال دیا ہے تاکہ جو چاول ہمارے پانی جب تک گرم ہو جائے تب تک اس میں آ جائے اور ہاں یہاں پہ نمک بھی میں نے ایٹ کر رہا ہے آپ نمک میرے دکھانا بھول گئی تھی آپ نمک کو بھی ایٹ کر لیجئے گا اور نمک تھوڑا تیز رکھے گا تاکہ ہم نے دودھ ایٹ کر آیا نمک تھوڑا تیز اچھا لگے گا اور یہاں پہ دالتیوں میں 3-4 ڈرابس آئل کا تاکہ ہمارے چاول جو ہے توٹے نہیں تو میں پانی پکنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح گل گئی ہے 80% تک لگ بگ 80-85% تک گل گئی ہے باقی جو ہے ہم چاول دم کرتے ٹائم گلا لیں گے تو میں ابھی آف کرتے ہوں سٹو تو بس ہم نے سٹو آف کر دیا ہے بس اس کو ایسے ہی رکھنا ہے جب ہم چاول دالیں گے اس ٹائم پہ دکھاؤں گی اس کو کیسا کرنا ہے جو ہماری اخنی بنی ہوئی ہے اس میں تیل جو اوپر سے تھا میں نے یہاں پہ سائیڈ میں نکال لیا ہے آپ سوچیں گے تیل زیادہ ہے بیٹ لکنو بیریانی میں تھوڑا تیل زیادہ ہونا سپائسی ہونا بنتا ہے تاکہ ہم اس میں مسالے کچھ نہیں دالتے تو آئل تھوڑا بھوت رہتا ہے تو ہم پہلے اوپر سے نکال لیا ہے تیل جو گارنیش کریں گے اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا تیل ہے تو یہ زیادہ تیل نہیں ہے بس آپ کو لگتا ہے لکنو بیریانی میں ایسا ہوتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اچھی ریسی پی ہے اگر آپ کو پسند آگئے تو مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کریے گا تو یہاں پہ دیکھ سکریں کہ میرا پانی کتنا اچھا گرم ہو گیا ہے تو میں ابھی اس میں چاول ایٹ کرتی ہوں چاول ایٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو سپائسیز ہم نے دالا ہے گرم مسالہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اسے نکال سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہاں یوں ہی رکھتی ہوں اور یہاں پہ میں چاول پورے پانی اچھی طرح میں نے نکال دیا ہے درائی چاول ہو گئے میرے تو میں یہاں پہ چاول پورے ایٹ کر دیا ہے تو ہم نے چاول کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی زیادہ اس میں چمچ نہیں کرنا بس ایک بار مکس کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے میں نے ایک بار مکس کر دیا ہے ابھی یہاں پہ میں نے سٹو یہاں پہ ایسا بند کر دیتی ہوں یہاں پہ میں اب اس کو چاول کو 80% تک 85% تک گلا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے تو کلیر ہو جائے گا تو میں یہاں پہ 85% تک گلا لوں گی پھر اس کو جو ہے نا ڈرائ کر دوں گی جو پانی پاکی ہے ہمارا اس برطن کے ساتھ اس والی جھلنی سے میں پورا ڈرائ اوٹ کر دوں گی تو یہاں پہ جو ہمارے چاول ہیں وہ 85% تک اچھی طرح گل گئے ہیں تو ہم اس کو ڈرائ اوٹ کر لیتے ہیں پانی میں سے اچھی طرح جھننے کے مدد سے میں نکال دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو جھننی کا برطن دکھایا تھا اسے پورا چھترہ ڈرائ اوٹ کر لیا اب یہ چاول کو ہم لیئرز بنا لیں گے چھترہ پہلا لیئر میں دال رہی ہوں تو پہلا لیئر ہم نے دال دیا ہے اور یہاں پہ دالوں گی چکن تو ہمارا پہلا لیئر جو ہے وہ بن گیا اب ہم تایار کریں گے دوسرا والا لیئر تو ہماری دوسری والی لیئر بھی ریڈی ہو گئی اب یہاں پہ بھی ہم چکن دالیں گے تو ہمارا دوسرا والا لیئر بھی تیار ہو گیا پھر ہم دالیں گے اب تیسرا تو ہمارے پورے لیئر جو ہے اچھی طرح تیار ہو گئے اب جو ہمارا بیلنس تھا کتھ میر اور پودینہ ہے ہم پہ تھوڑا سا دال دیتے ہیں تو پھر ہم جو فٹ کلر ہے وہ بھی اٹ کر دیں گے اس کے بعد بس ہم جو تیل نکال کے وہ والا تیل بھی اٹ کر دیں گے اگر آپ کے وہ فٹ کلر پسند نہیں ہے تو آپ زافران کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک والا توا رکھ دیا ہے جو دم پہ رکھتے ہیں ہمیشہ میں یہاں پہ بند کر دیتی ہوں آپ چاہے اس پہ فائل پیپر دال سکتے ہیں یا کپڑا بند کر سکتے ہیں میرا یہ پروپرلی ٹائٹ بائٹتا ہے اس لئے میں نے ایسے ہی رکھ دیا اب یہ میں سٹو پہ رکھ دوں گی اب ہمیں دیکھنا پڑے گا دم 15 میٹس میں ہوئے گا یہ 10 میٹس میں اپنے سٹو کے لیول پہ ہے اگر اپنے جو ہماری ہائی فلیم ہے وہ زیادہ ہوگی تو 10 میٹس لگیں گے اگر تھوڑی میڈیم ہے تو 15 میٹس لگیں گے تو ہماری لکنو بیریانی تیار ہو جائے گی تو ہم کر لیں گے سرف تو یہاں پہ ہماری بیریانی جو ہے اچھی طرح ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں سرف اب دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی کتنا اچھا ہے اور اس کا فلیور بھی ہمارے لیز جو تھے کتنے پیارے بن کے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریانی کا کلر کتنا پیارا ہے اور بھوتی ڈیلیشیس ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں اس بیریانی کو تو لکنو کی بیریانی بڑی ٹیسٹی اور اہمی بنی ہے بھوتی خوشبودار ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اچھا لگا تو کامنٹس میں بتا دیجئے اور فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کرنا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ